میں مہنگائی کی طرف جا رہی ہے دل انتظامیہ کیا کر رہی ہے سامنے دیکھے کیوں جو آپ نے کہنا ہے کہیں بسم اللہ الرحمنی سب سے پہلے تو میں تمام میڈیا کا شکریہ ادا کرتا ہوں ہمارا چونکہ میرا پوزیشن سے تعلق ہے لیکن بات اجتماعیت کی کریں گے پشاور کی حوالے سے جو ہے سب سے اہم مسئلہ ہے کہ اس پشاور کی آؤں نے بڑی قربانی دی ہیں لیکن ابھی تک صوبائی حکومت کی جانب سے کسی قسم کا تحال کوئی ایسا فیستہ نہیں کیا گیا کہ رمضان پیکش کیا جائے اس کا اعلان کیا جائے ماضی کی حکومتوں میں پہلے بھی رمضان پیکش ہوئے ایک جگہ پہ تو آپ پنجاب کی حالتظار دیکھ لیں کہ وہاں پر پنجاب میں ہر جو ہے ڈسٹرک میں ایک جو ہے سستہ بازار رمضان کے حوالے سے انہوں نے کھولا گیا ہے لیکن تحال صوبائی حکومت کا یہ اور موجودہ طور پہ میرے نازمیالہ صاحب جو ہے پشاور کا ان کا یہ ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جگہ جگہ ہم خود وزٹ کریں گے تو مجھے تو ایک جگہ یہ بتایا جائے کہ جہاں جب ڈی سی صاحب خود وزٹ کرتے ہیں وہاں پہ چھاپے مارتے ہیں تو ابھی تک تو صرف نمکوں پر ہی چھاپے مارے گئے ہیں جس طرح آپ کے سامنے پشاور کے حوالے کی بات ہے ملک کے حوالے سے تو انہوں نے جس طرح ایک لیبارٹری بنائی ہے اور مختلف جگہ پہ انہوں نے چھاپے مارے ہیں اس میں ملک جو ہے اس کا لیول جو جہاں پہ انہوں میں ملاوٹ ہوئی ہے اس ملاوٹ کے حوالے سے آپ نے جگہ جگہ پہ دیکھے کہ اس میں کیمیکل شدہ جو ہے ملک لوگوں کو دستیاب ہے اس حوالے سے تحالبی تک ڈسٹرک گورنمنٹ نے کوئی ایسے ٹھوس عملی اقدامات نہیں اٹھا ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ان باقی ماندہ جو مبارک اشرہ ہے رمضانوں مبارک کا تیس دوست کے جو ہوگا اس میں انہوں نے کیا علاہ عمل اختیار کیا ہے اس کے لیے ان کو چاہیے تھا کہ تمام ممبران کو اعتماد ملیا جائے جیسے کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے انہوں نے کہا کہ تمام ہر ڈسٹرک کا جو ممبر ہے وہ اس کا رسپانسیبل ہے لیکن ہمیں ابھی تک کسی قسم کی کوئی انفارمیشن نہیں ملی ہمیں ایسا ان کو چاہیے کہ اس کے لیے شیرنگ کرنے چاہیے تھی اور اس کے بعد ہی یہاں پہ آکے پریس کانفرنس کرتے ہیں بلکل جی میں تو سچ کی بنیاد پر بات کروں گا کیونکہ میں اچانک یہاں آئے ہوں میرے اپنا ذاتی کام تو اور جب مجھے پتے چلے پریس کانفرنس ہو رہی ہے رمضان پیکج کے حوالے سے بات ہو رہی ہے ہم اچھے کام کے اور اچھے اقدام کے ہمیشہ سپورٹ کرتے ہیں ماضی میں یہ بھی ہوئے اور ابھی بھی میں یہ ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ ہمارے باب آسین صاحب سے میری ریکویسٹ ہے کہ برائے مربانی کر کے کہتا ہے بھوز کے نیجے پانی نہیں لے جانا چاہیے عوام کو بہترین سرویس پروائیڈ کیجئے لوگوں کو سستے اشہ خرد و نوشکی فراہمی کو یقینی بنانا چاہیے تمام ملاوٹ اور جو زخیر اندوز ہیں ان کے خلاف بالکل ایسے اقدام اٹھانے چاہیے جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ واقعی یہاں پر ایک تبدیلی آئی ہے اگر اسی طرح اقباری بیانات تک اور اقباری شہ سرخیوں تک اگر ان کے یہ اقدامات اٹھائے جاتے ہیں تو میں اس کے خلاف مکمل طور پر مضمت کرتا ہوں اور صوبائی جو ہے ہمارے وزی اللہ پروس خٹک صاحب سے میرا مطالبہ ہے کہ براہ مربانی آپ نے تو گھدو کی جو ہے یہاں پر ایک بہت بڑا کانٹریک سی پیک کے حوالے سے کر لیا ہے یہاں پر ان انسانوں پر بھی تھوڑے رحم کیا جائے پیشاور کی عوام نے بہت زیادہ قربانی تھی ہیں اور یہ لوگ آپ کی طرف تو چار سال آپ نے گزار دی ہیں ان کو یہ فرامی منتقل کر دیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کے چار سالہ جو ان کا دور اقتدار گزرا ہے لوگ اس پر شکریہ ان کا ادا کریں گے جو دلی انتظامیہ ہوتی ہے وہ بیٹھ جاتی ہے اور کیمرے کے آنکے بوجھتے پچھے دفعہ بھی سکتا رحمدان بھی انہوں نے بازار بھی لگایا لیکن اس کا چاہر ہوا سب کو پتا چاہتا ہے یہ دفعہ آپ کیا سمجھنے کوئی توقع ہے آپ کو بلکل یہ موسمی بوٹیرو کی طرح ہے میں تو اس کو یہی کہوں گا اور مجھے ان کو چاہیے یہ تھا کہ رمضان سے قبل ان کو اجلاس بلانا چاہیے تھا تمام ایلیکٹڈ میمبر جو ہیں اس کا ایک اجلاس سے قبل اس پر ایک الائے ملک تیار کیا جاتا اس کے لئے کمیٹی تشکیل دی جاتی اس میں اپوزیشن اور جو ہمارے رولنگ بھائی ہیں ان کو اعتماد میں لے کر ڈی سی کے ساتھ مل کر ایک کارڈینیشن کی جاتی جس طرح انہوں نے کہا کہ کمپلینٹ سیل بنائے گئے اس سے پہلے بھی یہاں بہت سے کمپلینٹ سیل بنائے گئے اس پر ابھی تک پشاور کے عوام بل بلہ اٹھی ہے میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جو ابھی مہنگائی کے حوالے سے جو یہاں پر بیٹھے ایک مافیا ہے جنہوں نے مال جو زخیر اندوز کیا جس میں لسن ہو گیا ہے ٹماٹر ہو گیا ہے پیاس ہو گیا اب جب یہ رمضان شروع ہوگا تو ان کی جو ہے ان کی جو ہے محاکتوں کے ہماری حکومتی مشیندری بھی ملی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں ڈی سی صاحب کو اس پر بڑے گہری نظر رکھنی ہوگی اور یہ جو ہے عوام جو ہے یہاں پہ ستر لاکھ نفوس کی جو عوام ہیں جو پشاور میں ہیں ان کو کم اس کم کم اس کم جو ہے دودھ کے حوالے سے سبزیوں کے حوالے سے دالیں چینی اور مزید چیزیں جو ہیں وفاقی حکومت نے تو سبسیدی دے دی ہے یوٹیل سٹور پہ لیکن جو ہے عام جنرل جو پبلک ہے ان کی رسط یوٹیل سٹور تک نہیں ہوگی تو ان لوگوں کے لئے سبائی حکومت نے کیا سیک دمات اٹھائیں بہت موسیقی